اچھا جی مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ آج کل جو بل پاس ہوا ہے ٹرانس جینڈر والا تو اس کے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ غلط ہے اب بل کس نے پاس کیا ہے دوہزار اٹارہ میں پاس ہوا تھا یا جس میں ایک سیاسی گفتگو ہے اس میں تو میں نہیں آنا چاہتا لیکن جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو جو پہلے قومیں گزری تھی دودھ علیہ السلام اس میں قوم وہ یہی تا میل ٹو میل اور فی میل ٹو فی میل وہ نکاح کرتے تھے تو اس کا جو خلاصہ ہے ٹرانس جینڈر جائے جو بل پاس ہوا ہے اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ مطلب میل ٹو میل فی میل فی میل یہ کس نے کیا ہے کون سے پارٹی جس نے بھی کیا ہے تو غلط کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم کیا پوچھ سکتے ہیں مطلب ہمارا ہم تو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں ہم نے اس کو بہتری کے لئے کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اور جتنا ہو سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے بارال یہاں پہ کیا نظام ہے کیا ماحول ہے سیاسی بندہ دے کے انصاف اور عدالتے دے کے بندہ تو بس صرف دعائی کر سکتا ہے بندہ اور جتنا کوشش کر سکتا ہے بارال مسئلہ کا تعلق جیسا ہے ٹرانس جینڈر تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اور جو اس کو مانے گا یا جو اس نے اس پر سائن کی ہے سارے مجرم ہیں سارے گناہگار ہیں چلو پاکستان میں پاکستانی عدالت اور یہ ہم لوگ تو نہیں پوچھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا چونکہ تو واضح قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور جتنا ہو سکے ایک محذب انداز میں ان کی مخالفت کرے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ کوئی پروٹسٹ کی صورت میں ہو لوگوں کو نقصان نہ ہو غریب لوگوں کو روڈ موٹ پہ یا لیکن ایک حکومت پہ دباؤ جتنا ہے یہ ہمارا حق بنت ہے ہمارا فرض بنتا ہے ویڈیو کے درو اس کو آگے شیئر کرنے کا یا اس کو مطلب کومنٹ دینا اس پہ اور یہ ساری مطلب ایک صورت ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لئے یہی ہے ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے اور ہمیں سے غلط بھی ہم کہے نہ کہے قرآن نے غلط بولایا حدیث نے غلط بولایا اور پچھلے قوموں پہ اس کی وجہ سے عذاب آئیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچا ہے بارال مسئلہ کا جتنا تعلق ہے تو یہ بلکل غلط ہے ٹرانس جینڈر کا جو مسئلہ ہے یہ بلکل غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے